اسلام علیکم گرافک ڈیزائن کورس کے لیکچر فورٹی ٹو میں خوش آمدید آج کی کلاس ہمارا ایک فائنل پروجیکٹ ہے اور یہ فائنل پروجیکٹ ہمارے انشاءاللہ تین ہوں گے اور ان تین میں سے یہ پہلا فائنل پروجیکٹ ہوگا ہمارا جس کے اندر ہم LED بلپ باکس بنانا سکھیں گے تو اگر کسی کو LED بلپ باکس کیا چیز ہے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے تو میں اس کو پروم کی سکرین شیئر کر کے دکھا دیتا ہوں بلکہ میں ایج کھول لیتا ہوں اور یہاں پر اگر میں لکھوں بلپ باکس ڈیزائن سیمپل تو یہاں پر میرے پاس کافی سارے بلپ باکس آ جائیں گے ایمیجز کے اندر آپ آگے دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا کوئی ایک بلپ باکس ہم کریئٹ کریں گے اور اس کی کیا کیا ریکوارمنٹس ہیں کیا کیا اس میں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ساری چیزیں بلکل بیسک سے کور کریں گے اس کلاس کی ایڈیٹنگ یا اس لیکچر کی ایڈیٹنگ میں کوشش میری یہ ہوگی کہ میں کوئی کٹ نہ لگاؤں تاکہ جو سرچنگ والا پارٹ ہے اور جو بلکل ایک اسکریچ سے آئیڈیا لینے والا پارٹ ہے وہ سارے کے ساری چیزیں تمام ہارڈیلیور ہوں لیکن اس سلسلے کے لیے لیکچر ہمارا تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے میبی ٹوئنٹی تھرڈی منٹس کا ہو جائے تو بس یہ گزارش تھی کہ دیکھ لیجئے گا کمپلیٹ اور سرچنگ والا پارٹ خاص طور پر اس کے مت کیجئے گا کیونکہ وہی اس پروجیکٹ کا اصل ہے یعنی کہ ڈیزائننگ تو اب کیونکہ ذہر سی بات ایلسٹریٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ڈیزائننگ تو آپ کو آئی ہی گئی ہے اصل چیز ہوتی ہے سرچ کیا کرنا ہے سرچ کیسے کرنا اور بنانا کیا ہے وہ جو اس کا انڈ ڈیزرٹ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں سے کچھ بنانا وہ سرچنگ کا گیم ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ ایک بل باکس ہے اور اس طرح کا بھی کچھ ہم بنائیں گے تو سٹارٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں میں بالکل نوٹ پیڈ اوپن کرتا ہوں اپنا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں سٹپس بتا دیتا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک پروجیکٹ آیا ہے کلائنٹ نے آپ کو گولا ہے مجھے ایڈی بل باکس کا ایک ڈیزائن چاہیے اب اس نے صرف آپ کو اپنا لوگو سینڈ کر دیا اور اپنی ریکارمنٹس بتا دی کہ بس اس طرح کی کلرز ہوں گے باقی آپ نے خود دیکھ لینا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ جو بھی چیز آپ بنا رہے ہیں چاہے یہ کریم کا باکس ہو چاہے یہ لیڈی بل باکس کا ہو یا چاہے یہ فریج کا ہی باکس کیوں نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ جو بھی چیز میں بنانے لگا ہوں اس کی ڈیمنشنز کیا ہے اس کا سائز کیا ہے تو سائز کس طرح آپ معلوم کر سکتے ہیں ریال لائف سے آپ کے گھر میں یقینا بل بز استعمال ہوتے ہوں گے اور ان کے باکسز بھی موجود ہوں گے اگر نہیں ہیں تو ہارڈ ویر سٹور سے یقینا ایک مل جائے گا ہمارے زمانے میں دس روپے کا آتا تھا اب مجھے نہیں پتا کتنے کا آتا تو جا کر آپ وہاں سے ایک لے سکتے ہیں اور اس کو شہید کر کے اس کا باکس یعنی کہ اس کو جو اس کی بائنڈنگ ہوتی ہے وہ ہٹا کر اور اس کو میجر کر سکتے ہیں میجر کرنے کے لیے آپ کو ایک سکیل چاہیے ہوگا یا میجرمنٹ انچی ٹیپ جسے ہم بولتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ گھر والا بھی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ گرافک ڈیزائنر کے گہنوں میں گہنہ جو شامل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک تھرٹی انچ والا سکیل یعنی کہ یہ ایک ڈیزائنر کے بیگ میں ہمیشہ موجود رہتا ہے اور میرے بیگ میں بھی یہ موجود ہے تو وہ سکیل آپ اس سے نہ آپ سکتے ہیں انچس کے اندر کیا اس کا سائز بنتا ہے تو اب یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے دکھاتا ہوں کہ آلریڈی ایک پروجیکٹ جو ہم میں کر چکا ہوں میں اس کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کے انڈ ڈیزلٹ پر ہم بنانے کیا جا رہے ہیں اور باقی ساری چیزیں کس طرح سے ورک کرتی ہیں تو میں یہاں پر اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں کسی زمانے میں میں نے یہ ایک ایڈی بلپ باکس بنایا تھا جو اس وقت اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے اور اس بلپ باکس کو اب ہم سیم ڈیزائن کریں گے یعنی کہ سیم سے مراد یہ ہے کہ ڈیزائننگ اس کی سیم نہیں ہوگی لیکن اسٹرکچر اس کا سیم ہوگا تو یہ اس کا انڈ ڈیزلٹ ہے آپ بالکل اسکرچ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب اسکرین خالی ہو تو اس ریزلٹ کو کیسے نکالا جا سکتا ہے خالی اسکرین سے تو سب سے پہلے مجھے سائز آئیڈنٹیفائی کرنا ہے اب سائز آئیڈنٹیفائی مجھے کس طرح کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ تھرٹی انچ والا سکیل ہے آپ نے ایک بل باکس شہید کرنا اور اس کے بعد اس کی میجرمنٹس لینے نہیں میجرمنٹس وید اور ہائٹ میں اب آپ نے اس کی ایک سائٹ کی لینی ہے لائک اس کی چار سائٹز ہیں یہ باکس سے اس کی چار سائٹز ہیں تو ان چار میں سے آپ کسی بھی ایک طرف کی یہاں سے اس طریقے سے یہ میرے کرسر کو فالو کیجئے گا یہ وید ہو گئی اس کی انچز کے اندر اور یہ ہائٹ ہو گئی اس کی انچز کے اندر اب آلریڈی یہ میں لے چکا ہوں تو میں اپنے ایلسٹریٹر کی سکرین پر آتا ہوں اور ایک رینڈم باکس بنا لیتا ہوں سمپل کوئی سائز نہیں لیا کچھ نہیں بس ایک رینڈم باکس میں نے ڈرو کر لیا یہاں پر اب جو میں نے نوٹ کی تھی اپنی وید اور ہائٹ اس باکس کو میں چینج کروں گا اس وید اور ہائٹ میں یہاں پر یہ دیکھیں 285 پوائنٹس یہاں پر میرے پاس آلریڈی لکھا ہوا آ رہا ہے تو سب سے پہلے مجھے پوائنٹس کو کرنا ہے انچز کے اندر کنورٹ وجہ کیونکہ جو میں نے سائز لیا ہے وہ انچز کے اندر تھا تو میں کنٹرول آر پریس کروں گا رولرز میرے پاس شہوں گے رائٹ کلک کروں گا اس کے اوپر اور اس کے یونٹ کو انچز پر کنورٹ کر لوں گا اب اگین جب میں اس باکس کو سریکٹ کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پر یونٹ چینج ہو چکا ہے تو جو ویڈ میں نے اس کی کلکولیٹ کی تھی اور ہائٹ کلکولیٹ کی تھی وہ تھی 3.75 انچز اس کی ویڈ تھی اور 5.5 انچز اس کی ہائٹ تھی یعنی کہ یہ ایک سائٹ کی بات کر رہا ہوں میں اس کے اندر کچھ کلر رنگ برنگی سا کر دیتا ہوں اور اس کے سٹروک کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے سٹروک نہیں چاہیے آرٹ بورڈ کے سائز کو میں تھوڑا سا رینڈم لی بڑھا دیتا ہوں کیونکہ مجھے سکرین پر وائٹ ایریا زیادہ چاہیے یہ یہ بہتر ہے اب یہ جو سائز ہے میرا یہ ایک سائٹ کا ہے یعنی کہ اگر میں آپ کو بتاؤں جہاں پر یہ وارنٹی کلیم پولیسی لکھا ہوا ہے یہ سائٹ صرف یہ اس کی ایک سائٹ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے سکرین پر بنا لیے اگر ایک سائٹ بن گئی تو سمجھیں چاروں سائٹ بن گئی صرف کوپی لینی آپ نے یہاں ایک سائٹ پر رکھی آل کے ساتھ ڈریک کریں رائٹ سائٹ پر اور بلکل اس کو سٹک کر دیں سیکنڈ کوپی لے دی اس کے بعد کنٹرول ڈی سے تھرڈ اور کنٹرول ڈی سے فورڈ چار کوپی کیوں لیے ہیں کیونکہ اس باکس کی چار سائٹ ہیں ٹھیک ہے جب آپ اس باکس کو انڈراب کریں گے یا انڈراب کریں گے یعنی کہ جو بھی آپ باکس لے کر آئے ہیں یا اگر میں آپ کو گوگل سے بھی دکھانا چاہوں یہاں سے بھی اگر میں دکھانا چاہوں آپ کو بلک باکس تو یہ دیکھیں اس کی کتنی سائٹ نظر آ رہی ہیں چار سائٹ نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے کوئی سا بھی بلک باکس اس سب کی چار سائٹ ہوتی ہیں یہ ون ٹو ٹری اینڈ فور تو اس چیز کو ریفرنس بناتے ہوئے ہم نے چار سائٹ بنا لی ہیں اب ان چار سائٹ کا میں کلر الہدہ الہدہ کر رہا ہوں فیلحال اور رنگ برنگی ہی کروں گا تاکہ چیز نظر آئے اور کلیر ہو اب چار سائٹ میری بن گئی ہیں اب مجھے اس کے ٹاپ اینڈ بوٹم کی جو ساری چیزیں وہ ریڈی کرنی ہیں اور اس کے بعد جو اس کے سائٹ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ریڈی کرنی ہیں لیکن اس سے پہلے ان چار سائٹ کو جب میں فولڈ کروں گا یعنی کہ یہ یہاں سے فولڈ ہوگا پھر یہاں سے پھر یہاں سے تو بائنڈ کیسے ہوگا یعنی کہ کورنر پر آکے اس کی جو بائنڈنگ ہے وہ کس طرح ہم کریں گے کیونکہ ایکسٹرہ سپیس تو کوئی دیا ہی نہیں ہے تو کیا باہر سے ٹیپ لگائیں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اس کے اندر ایک اور آپ کوپی لیں گے بلکل لاسٹ والی کی اور اس کو آپ اندازر سے یا 0.5 انچز ہم رکھتے ہیں نورملی یہاں سے وید اس کی 0.5 انچز کر دیں اب یہ وہ ایریا ہے یہ میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں لائٹ بلو والا اب یہ جو سکائے بلو کلر ہے یہ وہ حصہ ہے جو بائنڈ ہوتا ہے یعنی کہ یہ اندر جائے گا اس کے اوپر گم لگتی ہے یا جو بھی پیسٹ ہوتا ہے جو چپکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ لگتا ہے اور یہ جا کر اسٹک ہو جائے گا اپنے اس والے اس کے ساتھ تو اس طریقے سے یہ بائنڈنگ اسپیس بنتی ہے ٹھیک ہے اب اس بائنڈنگ کا جو ایریا ہے اس کو ایک پوائنٹ ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول سے میں نے پکڑ کے اس کو تھوڑا سا فولڈ کر دیا تاکہ یہ چپکنے میں آسانی ہو اور جب بلکل سٹریٹ ہوتا تو یہ اس سے ٹکراتا یعنی کہ فولڈنگ کے اندر تھوڑی سی پریشانی ہوتی تو اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس کو ایک ایک پوائنٹ نیچے دبا دیا ہے تاکہ یہ بائنڈنگ والا جو ایریا ہے یہ فولڈ ہو جائے اور فولڈ ہوگا تو ایزیلی کر ہوگا اور ایزیلی چھپک سکتا ہے اب بیس تقریباً ہم نے ریڈی کر لیے تو اب میں کیا کرتا ہوں اس بیس کی اب ٹاپ لیئر کو بناتا ہوں اب ٹاپ لیئر سے مراد یہ ہے میں اس ایمیج کو اوپن کر لیتا ہوں ان فیکٹ اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پر لے کر آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں میں اس کی کوپی لے رہا ہوں بلکل فرنٹ پر میں نے اس کی کوپی لیے اور ریفرنس کے لیے میں دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ سائیڈ یہ ریڈ والی ہو گئی پھر اسی طرح یہ سائیڈ ہو گئی اس کی گرین والی اور یہ سائیڈ اس کی ہو گئی یہ دھانی کلر اور یہ ہو گئی پرپل ٹھیک ہے اب فولڈنگ اسپیس انہوں نے اس طرف دیا ہے یہ رہا تو آپ چاہیں تو اس طرف دیں یا اس طرف دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہ سکائے بلو آ گیا تو یہ چار سائیڈ یقین ہے اب تھوڑا سا سینس بن رہا ہوگا اس بات کا اب مجھے اوپر والی چیزہ بنانی ہے یہ اوپر ٹھیک ہے اچھا انہوں نے ایک مسٹیک کی ہے کہ نیچے بھی فولڈنگ بنائیے اوپر بھی فولڈنگ بنائیے جبکہ فولڈنگ ایک سائیڈ ہی بنتی ہے بس ڈبل ڈبل کا خرچہ نہیں کرنا تو اب اس کی اوپر والی فولڈنگ کے لیے میں اس کی کوپی ایک لوں گا اوپر کی جارہ طرف ٹھیک ہے یہاں میں نے بلکل اسٹک کر دیا اور اس کا کلر میں چینج کر لے جاؤں لیٹسے بلو اب یہ میں نے اس کی ٹاپ سائیڈ بنا لیے اب ٹاپ سائیڈ کی جو وید ہے تو وہ تو سین ہی ہوگی یقین ہے یہاں مجھے اس کو اسٹک کرنے میں رہے گی یقین ہے اس سائیڈ سے جو اس کی وید ہے ٹاپ کی وید بھی وہی رہے گی لیکن اس کی ہائیڈ کیا ہوگی یعنی کہ دیکھیں وید تو سیم ہے یہاں پر کرسر کو فالو کریں تو ہائیڈ کیا ہوگی تو ہائیڈ کے لیے سیمپل سا اس کا رول ہے ہائیڈ ہوگی اس کی وید کے برابر جو سیکنڈ اس کے سائیڈ ہے یا اسی کو کلیں اسی کی جو وید ہے کیوں کیوں کہ اب اس کے لیے میں آپ کے پاس یہاں آ جاتا ہوں اس باکس کو تو اب دیکھیں یہ اوپن باکس ہے نا لیٹسے ازیوم کریں بلکہ میں اس کا سکرین شوٹ لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو الیسٹیٹر کی سکرین کے اوپر بل بل کلیر دکھا سکوں تو اب یہ دیکھیں یہ جو بلو والی سلائیڈ میں بنا رہا ہوں یا بلو والا پارٹ میں بنا رہا ہوں وہاں میں بات کر رہا ہوں اس باکس کی باکس کے اس حصے کی یہ جو ٹاپ پر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ریڈ والا پارٹ ہے وہ ہے یہ والا حصہ یہ والا حصہ جو اس طرف ہے تو اب دیکھیں اس کی وید تو سیم ہے ظاہر سی بات ہے لیکن اس کی ہائٹ کتنی ہوگی میں نے کہا اس کی وید کے برابر کیوں کیونکہ یہ دیکھیں یہ جب کور جا کے کرے گا تو بلکل یہاں پر انڈ ہوگا اس جگہ پر آگے انڈ ہوگا تو اس کا مطلب اس کی ہائٹ اور اس کی وید سیم ہوئی ٹھیک ہے جب آپ اس کو فزیکلی بلک باکس کو دیکھیں گے نا خود سے تو یقیناً آپ کو یہ کونسٹ بھی کلیر ہوگا تو اس کی وید کیا ہے 3.75 تو اس کی ہائٹ کیا ہو جائے گی 3.75 بیسکلی اس کی وید اور ہائٹ دونوں چیزے 3.75 ہی ہو جائیں گی یہ اس کی ٹاپ سائٹ بن گئی اب اس ٹاپ کے اوپر ایک اور ٹاپ کوپی ہے ٹھیک ہے فولڈنگ کے لیے اگین اور اس کی ہائٹ اب ہوگی 0.5 اور وید رہے گی سیم ٹھیک ہے اور اگین آپ اس کو فولڈنگ کے لیے چینج کر سکتے ہیں تو راؤنڈ بھی کر سکتے ہیں چاہے تو اور چاہے تو ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول سے جیسے میں نے کیا تھا اس طرح بھی کر سکتا ہیں میں ایک راؤنڈ پکڑ کے کر لیتا ہوں اور یہاں سے بھی اس طریقے سے کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے راؤنڈ کر لیا اس کا کلر تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں اب یہ حصہ کمپلیٹ ہو گیا اب مجھے بنانا ہے یہ والا حصہ یعنی کہ جو اس کے سائٹ والا ہے ٹھیک ہے اب سائٹ والے حصے کے لیے یہ بھی سمپل یہی چیز رہے گی کہ اس کی ایک کوپی لگے گی تو میں اس کی کوپی اوپر لے جانے کے بجائے اس کی کوپی سائٹ میں نکال لیتا ہوں یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے ٹھیک ہے اور اب اس کی میں ہائٹ کو کم کروں گا اس کا ہاف اور پھر ہاف سے تھوڑا اور کم ٹھیک ہے یہ اس کی سائٹ بنے گی بسکلی اور یہ میں بنانے کے بعد ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کس طرح بنے گی اور کیوں یہاں سے میں نے ون پوائنٹ اس کو فولد کیا اور اس سائٹ سے میں نے ون ٹو ٹری ٹائمز اس کو فولد کر لیا ٹھیک ہے اور اب اس کی میں کوپی لوں گا اس جگہ پر اور اس کو الائن کرنا ہے تو اس کے ساتھ میں کر سکتا ہوں سیمپل سینٹر اور اب اس کو کر دوں گا میں ورٹیکلی ورزنٹل ٹھیک ہے یہ اب میرے پاس چیز مکمل بن چکی ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر اس کو میں نے اس کی ہائٹ کا ہاف لے کے تھوڑا کم کر دیا وجہ یہ ہے کہ مثال کے دور پر اگر یہ فول ہوتا تو اب یہ دیکھیں یہ پورا کور کر لیتا پھر میں دوسری سائٹ بناتا یہاں پر بھی فول تو وہ فل فل ہو جاتی تو مجھے فل فل نہیں کرنی بلکہ مجھے ہاف ہاف کرنی تھی تاکہ یہ ہاف اس طرف سے فولڈو ہاف اس طرف سے فولڈو اگین جب آپ اس کو جو ریل میں اپنے ہاتھ میں لیں گے تو آپ کو یہ فولڈنگ نظر آئے گی یہ یہ والی فولڈنگ ہے بسکلی یہاں پر جو نظر آ رہی ہے تو کوئی اس طرح سے بناتا ہے کوئی اس طرح سے بناتا ہے کوئی کسی اور طرح سے بناتا ہے ہر کمپنی کی الگ فولڈنگ ہے لیکن ایک بیسک آئیڈیا کے طور پر یہی فول آئیڈ ہوتی ہے باقی اگر کوئی چینج ہوتی ہے تو کمپنی آپ کو ریکویسٹ کر سکتی ہے یا آپ کا کلائنٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ مجھے اس شیپ کی فولڈنگ چاہیے تو وہ آپ اس شیپ کی اس کو پھر بنا کر دیتا ہے ٹھیک ہے اگین اب مجھے نیچے والی سائٹ بنانی ہے تو میں نے اس کو کاپی کیا یہاں پر لائیا اور اس کو نیچے رکھا اور فلپ کر دیا سیمپل فلپ ہوریزنٹل تو اب دیکھیں یہ نیچے والی سائٹ بن گئی یہ اوپر والی سائٹ بن گئی اور یہ فولڈنگز بن گئی اس کی اب چاہیں تو آپ نیچے بھی فولڈنگز بنائیں تو میں یقینا نیچے بھی فولڈنگز بناؤں گا یہ میں نے فولڈنگز رکھی اور ان کو فلپ کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر میرا بلپ باکس کا ایک سٹرکچر کمپریٹ ہو چکا ہے میں ان تمام کو بلیک کلر کرتا ہوں اور آٹلائن پہ کنورٹ کر دیتا ہوں اور کنٹرول جی سے گروپ کر دیتا ہوں تو اب یہ میری جو بیس لائن ہے یا یہ کے لئے بیسک سٹرکچر ہے یا ڈائلائن اسے بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ میری بن چکی ہے اب اس کے اندر سارا ڈیزائننگ کا کام جتنا بھی ہوگا اس کے اندر ہوگا اب یہاں پر آپ کو سائز مل گئے ساری چیزیں مل گئیں اب ڈیزائننگ میں جتنا کام کرنا کر سکتے تو میں کو ڈیزائنگ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں آلیڈی میں نے ایک فولڈڈر رکھا ہوا ہے جس کے اندر میں نے کچھ بلپ کی پکچر اور ایک لوگو رکھا ہوا ہے یہ لوگو اسی کلائنٹ کا ہے میکس پاور LED اس کو میں نے یہاں سے کپی کیا کنٹرول C کی مدد سے پیسٹ کیا سائز کو چھوٹا کروں گا اور یہ میں یہاں پر پیٹ کر دیا اگین اس کے ساتھ مجھے ڈائیمنشنز اس کی میچ کرنی ہے تو میں ان دونوں کو سیلیٹ کروں گا اور پھر اس کو سیلیٹ کر کر لوں گا اگین یہ ساری چیز ہے الائنمنٹ والے چیپٹر میں ڈسکس ہو چکی ہیں لیکچر کے اندر تو اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کس طرح سے الائن کر رہا ہوں تو الائن منٹ والے جو لیکچر ہے اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں تو یہ میں نے یہاں پر بنا دی سیم چیز میں اس کو یہاں پر ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ میں نے دونوں کو سیلیٹ کیا اور اب اس کو پلٹ دوں گا الٹا کر دوں گا کیوں کیونکہ یہ نیچے ہے نیچے اس وجہ سے میں اس کو الٹا کیا ہے اب یہاں پر ہم اپنے ڈیزائن کی بات کرتے تو ڈیزائن آپ جس طرح کا بنانا چاہیں بنائیں میں یہاں پر ایک بلپ کی پکچر لے آجتا ہوں let's say this image dot png ٹھیک بلکل سادہ خوشبو ڈیزائن بناوں گا میں بیسک کیونکہ ڈیزائن اس وقت میرا فوکس نہیں ہے سمجھانا میرا فوکس ہے کہ چیز ڈیزائن کس طرح سے ہونی ہے تو ڈیزائن آپ آپ اپنی مرضی سے جس طرح کی چاہیں کریں ڈیزائن کے اندر آپ آزاد ہیں یقینا تو میں اس کی ایک copy لے اس کو blue color کر لیتا ہوں let's say یہاں میں کوئی کلی screen shot لے paste کیا ہے کیونکہ gradient color apply ہوا ہو ہے تو یہ مجھے صرف blue چاہیے تو یہ یہ پر صرف blue color آگیا ٹھیک ہے اب میں ایسی کی copy لے رہا اور بلکہ copy نہیں لیتا میں pen tool یقینا نام پڑ چکا ٹھیک pen tool سے میں نے ایک random shape بنائی ہے اور ان دونوں کو select کیا ٹھیک یہ دیکھیں میں باہر نکال لیتا ہوں تاکہ آپ کو چیز سمجھ میں آئے اور اب میں لیتا ہوں اپنا shift m کی مدد سے shape builder tool اور باہر والا حصہ میں نے delete کر دیا اندر والے کو select کیا اور اس کا color میں yellow کر دیتا ہوں لیٹ سے تو یہ میرا design complete ہو چکا ہے اس design کو میں لا کر رکھتا ہوں اس کے اوپر ٹھیک ہے اچھا dialine کی آپ working اپنی الہدہ کر سکتے اور اس کی الہدہ مثال کے طور پر میں کیا کرتا ہوں یہ designing والی جتنی بھی چیز ہیں ان تمام کو میں یہاں سے cut کیا control x کی مدد سے اور یہاں layers کے اس میں آوں گا اور اس کو rename name کر دوں گا dialine یہ بیسکلی یہ جو black والی حصہ اور اس کو میں کر دوں گا lock فیلحال کے لیے اور الگ سے ایک new layer دوں گا اس کو کہ دوں گا design control f سے paste in front کر دوں گا تو چیزیں جہاں سے cut ہوئی تھی اس جگہ پر پر ہوں گی اوکے اب یہاں پر میں نے اس کو fit کرنا back سائٹ پر میں لے جاتا ہوں اور اس کی مدد سے align کر سکتا ہوں کیونکہ وہ میں unlock ہی رکھا ہے lock نہیں کیا تو یہ دیکھیں جب بالکل ہماری designing complete ہو جائے گی تب ہم کیا کریں گے تب ہم اس کو ڈائی اور اس کی اب میں copy لوں گا اس جگہ پر کیونکہ یہ دو سائٹ میں ایک جیسی رکھ رہا ہوں اور یہاں پر آپ اپنا content لکھ سکتے ہیں تو already میں یہاں پر اسی document کے اندر لے کر آ چکا تھا تو یہ دیکھیں اس content کو میں یہاں رکھ دیتا ہوں اور second side پر دوسرا content ہوتا ہے لیکن میں نے فیلحال same یہ past کر لیا تو یہ quickly میں نے آپ کو سادھا خوش ہو اور بیکار سا design بنانا دکھا دیا ہے اب اس کے اندر باقی کی چیزیں آپ نے cover کر نی ہے کیونکہ اب designing تو صرف دو حصوں میں باقی دو ڈائلائن ہیں یعنی کہ اگر میں ڈائلائن کو ہائٹ کر دوں گا یہاں سے layers کے اندر میں آتا ہوں اور ڈائلائن کو ہائٹ کر دیتا ہوں بل box کے نام پر آپ کے پاس یہ بچائے تو یہ نہیں کرنا بلکہ ہر ایک حصے کی الگ سے fill ہونی چاہیئے یعنی اس کے لئے میں تمام کو select کر دیتا ہوں تمام کو select کر کے میں نے white color کر دیا اب یہ تمام کے تمام یہاں موجود ہیں لیکن نظر نہیں آئیں گے ظاہر سی بات ہے اور اس کو میں پیشے کی طرف لے جاتا ہوں ٹھیک ہے نظر کیوں نہیں آئیں گے کیونکہ white artboard ہے میرا اگر white artboard کے اوپر میں کچھ color کر ہوں ایسا sky blue type کا دیکھیں اب آپ کو نظر آرہا ٹھیک ہے تو ایک میری layer ہے die line والی اور die line والی layer سا آپ ان چیزوں کو remove کر سکتے ہیں اس کو بھی میں پیسٹ کر دیتا ہوں بلکہ یہ تو کاپی ہوا ہوئی ہٹا دیتا ہوں fill کے اندر آپ کے پاس کیا موجود ہے آپ کا design یعنی کہ سادھا fill basically white fill ٹھیک ہے اور اس کے اوپر اپنے code layer بنائیے design یعنی جس جس حصہ میں design آرہا ہے اس حصہ میں آپ نے رکھ دیا design اور جو حصہ سادھا سفید جانا تھا وہ سفید دی جائے دائر سی بات ہے تو یہ اس کا طریق کار ہے bulb box بنانے کا ان تمام چیزوں کو set up کرنے کے لیے ہم فرسٹ اس میں کیا کرتے ہیں ایک folder set up کر لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ ایک folder ہے یہاں پر میں اس کو bulb box کرنا چاہے کر سکتے ہیں اب اس کے اندر آپ نے لاکر رکھنے assets سے مراد یہ logo میں نے استعمال کیا تھا تو اس folder کے اندر رکھ دیا bulb کی پچر استعمال کی تھی تو اس folder کے اندر رکھ دی ٹھیک ہے اب میں نے new folder کے اندر یہ رکھ تو آپ اس کو change کرنا چاہے تو کر دیں میں اس کا نام change کر دیتا max power کر کے تھا max power led bulb box یہ میں نے نام change کر دیا یہ پر آگر دیکھتا ہوں تو یہ illustrator کے اندر مجھے بولے گا کہ آپ نے چیز replace کر دی ہیں کیوں کیونکہ folder کا نام change کریں تو چیز change ہو اب واپس اپنا illustrator کھولتا ہوں تو دیکھیں image properly load ہوئی ہے وجہ image کو میں نے یہاں پر embed نہیں کیا تھا اس کی وجہ سے یہ میرے local pc سے اٹھ آ رہی ہے اور embed میں نے کیوں نہیں کیا image کو وہ بھی میں ریزن بتاؤں گا کہ embed میں اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں embed کرتا تو میرا file size heavy ہو جاتا تو میں نے embed نہیں کیا بلکہ ایک folder بنایا اور اس folder کے اندر لے جا کر میں اس کو رکھ دیا جو بھی چیزے میں استعمال کر رہا تھا یعنی کہ اگر image کو استعمال کر رہ تھا ایکسٹرا assets کو میں دیلیٹ کر دیتا ہوں logo میں نے استعمال کیا تھا اب اگر آگے مزید کچھ چیز میں استعمال کروں گا تو وہ بھی اس folder میں لے رکھ دوں گا اب میرا بلک box کا design complete ہو چکا ہے مجھے file save کرنی ہے ctrl s button press کروں اور یہاں پر file save کروں additable box کے نام سے اور یہ same folder کے اندر میں save کی ہے جس folder کے اندر میں نے assets رکھے ہیں تو دیکھیں کہ آپ یہاں پر editable box کے file آگے گئے اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ editable box کی file ہے اس پر وز میں image png جو میں نے استعمال کی تھی موجود ہے جب آپ کسی کو share کریں تو یہ file share نہیں کریں بلکہ یہ پورا folder share کریں گے اس پورے folder کو share کریں تو assets خود بخود اس کے پاس چلے جائیں گے اس طرح file کا size بھی نہیں ہوگا assets بھی quickly load ہو جائیں گے اور اگر وہ assets کو دوبارہ سے reuse کرنا چاہے گا جیسے مثال کے طور پر social media post وغیرہ کے اندر یا اس کو logo کی ضرورت ہوگی website کے حوالے سے تو اسے الگ سے آپ کی ازادی سے پہل ایک logo بنایا تھا وہ مجھے send کر دیں اس کی file تو آپ بولیں سر جی اس time تو میرے پاس computer بھی نہیں تھا تو اس چیزوں سے بچنے کے لیے ہم ساری files organize بھی کرتے اور deliver بھی کرتے ہیں اب اسی کا اور version آپ بنائیں گے اس کے اندر آپ نے دیکھیں کیا رکھا ہے forms کو رکھا ہے editable یعنی کہ اگر میں کوئی اس کے اندر changing کرنا چاہوں گا the lamp کی جگہ میں کرنا چاہوں the bulb ٹھیک ہے اور اسی طرح اوپر والے lamp کو بھی بلپ کرنا چاہوں یہ client requirements تھی تو یہاں سے easily کر ڈی ایک اوپجیکٹ میں آکر یا تو expand کر دیں گے ٹھیک ہے یا تو type میں آکر create outline کر دیں گے یہ رہی ctrl shift کو تو یہاں میں create outline کر دی اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی fonts تھے وہ تمام fonts convert ہو گئے shape کے اندر تو printer کو جب آپ file بھیجیں گے اس کے پاس fonts کا error نہیں آئے گا ورنہ اگر آپ editable file printer کو بھیجیں گے تو بہت زیادہ ممکن ہے printer کے پاس fonts install ہی نہ ہو آپ کے والے جو آپ نے استعمال کی ہیں تو پھر وہ بولے fonts دو یا file خراب بہت پریشانی ہو جائے گی تو editable file file ہمیشہ رکھیں ایک اپنے پاس تاکہ اگر client changes دے تو آپ کو دوبارہ سے font writing نہ کرنی پڑے اور ایک outline ورجن بنا کر رکھیں printer کے لیے اور جو outline printer ورجن ہوگا اس کے اندر سے اپنے یہ تکڑم سارے delete کر دیں جو بھی ایکسٹر assets آپ نے استعمال کیے تھے جو بھی ایکسٹر چیز آپ نے استعمال کی تھی ان تمام کو آپ remove کر دیں بالکل ایک 103 file جو printer کے لیے ہو اور object میں آکے artboards fit artboard bounds اس کو اس طرح کر لیں میں نیچے بھی کچھ ہے well maybe yes maybe not yes یہ ہے تو dialine اور اس کو اسی کے ساتھ arrange کر لیتا ہوں اس طریقے سے اور اب again artboards fit artboard bounds اور یہاں پر میں file کو کر لیتا ہوں resave یہ میری outline والی ہے جو printer کے پاس جائے گی basically dialine کو میں نے یہاں پر hide کر دیا اس کی ضرورت نہیں ہے fills کے اندر میرے کو پتا ہے کہ یہاں پر میرے fills موجود ہیں یہاں سے میں text کو delete کر دیتا ہوں اور اس کو میں رکھتا ہوں اپنے اسی حصے میں جو design والا layer دی design والے میں رکھوں گا کیونکہ یہ بھی design کا حصہ ہے fills کے اندر صرف سفید color کے boxes پڑھیں دکھا دیتا ہوں میں color کر کے آپ کو یہ دیکھیں اس کو میں یہاں پر cut کرتا ہوں اور fills کے اندر آکے paste کرتا ہوں یہ ہے basically fill آپ چاہیں تو اس base کا جو میں artboard پہ رکھئے color الگ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال میں اس کو fill میں ڈال دیا اگین repeat کرتا ہوں outline آگئی اس کو ڈائی لائن بھی بولتا fills آگئے design آگیا ٹھیک ہو گیا بس یہ اس کا quick review میں نے آپ دیا design آپ نے مرضی کا بنانا ہے تو یہاں پر ہمارا lecture ہے وہ تو complete ہوتا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی files اس project کی files کس طریقے سے میں align کی ہوئی ہیں میں آپ کو ایسے بھی بچا دیتا ہوں کہ میں arranging کس طرح سے کرتا ہوں دیکھیں میں 5 folder بنائے ان سب کو چھوڑ دینا self یہ وہ جو میرے اپنے projects ہیں جیسے میری agency جو میرے ذاتی کام یا میرے start ups ہیں اس میں آئے گا وہ کام freelance کے اندر وہ ہے جو freelancing سے related work i shape اس company کا نام ہے جس کے اندر میں کبھی ملازمت کی تھی job کی digital i again ایک دوسری snow white again ایک تیسری ton and guy چوتی آگے اگر کوئی future job کروں تو fix کے نام سے اس company کا folder create کر لوں گا اب اس folder کے اندر اس company سے related کام ہے تو مجھے پتہ ہے یہاں پر یہ جو project میں آپ دکھا رہا ہوں max power LED کا یہ کس سے blog کرتا ہے digital i company company کے اندر clients کے folder ہیں یہ سارے company کے clients تھے اب اس کے اندر مجھے پتہ یہ کس client کا کام تھا max power کا اب max power کے اندر بھی کافی ساری چیزیں میں نے کی تھی box design کیا تا post design کی mock ups design کی تے ٹھیک اور جو بھی اس کی basic assets تے وہ ساری چیز ہے تو اب اس طرح سے آپ arrange کریں گے تو آپ بہت آسانی ہوگی یاد بھی رہے گی چیزیں اور access کرنے بھی بہت آسانی رہے گی like اگر میں مثال دو تو اگر میں laptop اپنا access نہ بھی کر سکوں تو میں ایک phone call پر اپنے بھائی کو کہہ کر پورا بتا سکتا کہ کس folder میں کہاں جا کونس فائل ملے گی تو یہ صرف اسی وجہ سے ممکن ہے کہ جو arrangement ہوئی ہے وہ بہتر طریقے سے ہوئی ہے اب میں box کے اندر آتا ہوں تو یہ دیکھیں box کے اندر تمام assets جو میں استعمال کی تھے وہ موجود ہیں یہاں پر میں already backup file رکھتا ہوں جب جب کام کر رہا ہوتا اب بہت پرانی ہوگی یقینا اور اس کی اب مجھے ضرورت بھی نہیں ہوگی لیکن still میں نے رکھی ہوئی ہے تو آگے یہاں پر ایک موجود ہے وہ والی file جس کے اندر میں نے ریبن استعمال کیا تھا اور یہ ہے وہ اصل file max power led اس کو open کرتا ہوں ڈبل کلک کیا میں نے open کی file تو یہ دیکھیں یہ bulb box میں نے بنائی تو دیکھیں اس نے error دے دیا مجھے missing fonts کیونکہ اس وقت جب میں نے font استعمال کی تھی تب میرے پاس installed تھے آج میرے پاس installed نہیں ہے تو printer کے پاس same اسی طرح کا error آئے گا اب یہ اس کو فیل باقی ڈیزائن کچھ اس طرح سے تو ڈیزائن کے اندر اگین آپ جتنی اپنی کارستانیاں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس چیز کو غور سے دیکھ لیں still کوئی confusion ہو آپ کومنٹ کر پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ گروپ میں میرے ساتھ شامل ہیں میری کمیونیٹی کے آسانی مجھے کمیونیٹی کے اندر جوائن کر سکیں تو یہ ہمارا فائنل پروجیکٹ ہے اب اس کو سیف کس طرح کرنا وہ ساری چیز ہم نے دیکھ لی ہیں پرنٹر کو آپ پی ڈی ای آئی کی فائل بھی دے سکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ اس کو موق کس طرح لگانے وہ موق چیز ہم انشاء اللہ کور کریں جب ہم اپنا discover کر رہے ہوں گے فوٹو شاپ تو فوٹو شاپ جب ہم کمپیٹ کریں گے تو میں آپ کو موق لگانا بھی سکھا دوں گا انٹل نیکس ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ